آج کل کیا یہ میڈیا کا گند ہے اس کے متعلق کچھ سٹیٹسٹک تھی مگر وہ اتنی گندی ہے کہ اس کو نکل کرنے کوئی دل نہیں چاہتا مجھے بہت ردد تھا کہ یہ بات بتانی نہیں چاہیے لیکن اس میں عجیب و غریب باتیں ہیں ہر چار گھنٹے کے اندر ایک ننگی فلم سسٹم کے اوپر اپلوڈ ہو رہی ہے ہر چار گھنٹے کے بعد جو انٹرنیٹ دیکھنے والے ہیں ان میں سے پیتیس پرسنٹ جو ننگی فلمیں دیکھتے ہیں وہ عورتیں ہوتی ہیں ہر روز جو ایمیل لکھی جاتی ہیں ان میں سے 2.5 بلین ایمیل جوتی ہیں وہ سیکس سے متعلق ہوتی ہیں 2.5 بلین ڈیلی ایمیل وہ سیکس سے متعلق ہوتی ہیں باہر ملکوں میں 56% جو ڈائیورس ہو رہی ہے اس کی بنیادی وجہ ڈیوی یا میاں ان میں سے کوئی نہ کوئی ننگی فلمیں دیکھتا ہے اس لیے وہ اپنے ساتھی سے مطمئن نہیں ہوتا اور ان کی زندگی میں پرابلم آتے ہیں تین سٹیجز ہیں یہ ذرا سمجھے والی بات ہے کہ عام طور پر ہر نوجوان سمجھتا ہے کہ یہ ننگی فلمیں بری چیز ہیں مگر اس کو اس کا عادی بنا دیا جاتا ہے ایڈکشن اس کی ہو جاتی ہے لوگ جیسے شراب کا نشہ ہوتا ہے ننگی فلموں کا اسی طرح نشہ ہو جاتا ہے اور اس کے تین سٹیپ سے ہیں پہلا سٹیپ ہے ڈی سنسٹائیزیشن ڈی سنسٹائیزیشن کا مطلب یہ کہ جو بندہ ننگی فلمیں دیکھنے لگ جاتا ہے تو وہ پھر برے کو برا نہیں سمجھتا یعنی شروع کے چند دن تو ملامت ہوتی ہے پھر وہ روٹین بن جاتی ہے تو پہلے سٹیپ کو کہتے ہیں ڈی سنسٹائیزیشن دوسرا سٹیپ آ جاتا ہے اس کو کہتے ہیں ایکسیپٹنس کہ بندہ اس برائی کو پھر تسلیم کر لیتا ہے اور تیسرا سٹیج ہے ڈسٹارشن ڈسٹارشن کا مانا کہ بندہ اس گناہ کو زندگی کا حصہ ہی سمجھنا شروع کر اس کے بغیر تو گزارہ ہی نہیں دی یہی طریقہ ہے تو آج کل میڈیا کے ذریعے انسانوں کے دماغ اس سوچ کو ڈسٹارٹ کر دیا گیا ہے جس وجہ سے زندگیوں کے اندر بہت پریشانیاں ہیں شریعت نے شروع سے ہی ان تمام گندی چیزوں سے پچھنے کی ہمیں تلقین فرمائی لہذا جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ انٹرنیٹ کو تو اپنا دشمن سمجھے ٹھیک ہے کاروباری استعمال کی وجہ سے ہم یہ نہیں کہہ دیتے کہ ہر بندے کے لیے حرام ہے ٹھیک ہے جو کاروبار کے لیے استعمال کرتے ہیں تو جائز کام کے لیے جائز ہے ناجائز کام کے لیے ناجائز ہے مگر اکثر و بیشتر اس کا ناجائز استعمال ہی ہو رہا ہوتا ہے اس سے بچنے کی کوشش کریں اور فیس بک کے بارے میں تو جواز کا فتوہ ہی نہیں ہو سکتا چونکہ کسی نے مجھے یہ بتایا جو اسلائم کے لوگ ہیں کہ فیس بک پہ جو بندہ جاتا ہے پورے پانچ منٹ کے اندر کوئی نہ کوئی غیر محرم لڑکی اس کے سکریم پہ آ جاتی ہے تو اگر پانچ منٹ کے اندر اس نے غیر محرم لڑکی کو دیکھنا ہے تو اس کا کھولنے کا جواز ہی نہیں دیا جا سکتا تو فیس بک پہ تو جانا ہی حرام ہے یوں سمجھ لیں جو اللہ کا قرب حاصل کرنے والے لوگ ہیں وہ اس میڈیا کے گند سے اپنے آپ کو بچائیں اور ہو سکتے ہیں کہ اسی گند کی وجہ سے ان کی ترقی نہ ہو رہی ہو وہ بڑھنا چاہتے ہیں مگر ان کے پاؤں بندے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ اس گرفتاری سے ہماری جان چھڑائے اور پھر اس کا فائنل نتیجہ لکھا ہوا ہے کہ تلاقی ہو جاتی ہیں اور بندے ڈائی بورس ہونے کے بعد ڈپریشن ہو جاتی ہے اور ڈپریشن کے بعد اس کا انجام کہ وہ لوگ خودکشی کرتے ہیں جن لوگوں کو ایسی فلمیں یا ایسی چیزیں دیکھنے کی عادت ہو ان کے لئے بھی چند نصیتیں ہیں وہ ذرا سن لیجئے یہ کام کی باتیں ہیں کہ وہ بندہ اپنی ویل پاور کو بڑھائے سب سے پہلا کام ڈیٹرمنیشن پاور ویل پاور چونکہ ویل پاور مضبوط ہوگی تو انسان انٹرنیٹ پہ تو کام کرے گا مگر گندی ویب سائٹ پہ نہیں جائے گا اور اگر ویل پاور کمزور ہوگی تو پھر خود بخود اس طرف کھچ جائے گا تو ویل پاور کو مضبوط کریں ذکر کی کسرت کے ذریعے سے اور جن لوگوں کو اللہ نے مضبوط قوت ارادی دی ہے ان اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے سے اپنی قوت ارادی کو مضبوط کریں پھر جو لوگ ایکسرسائز کرتے ہیں ان کی بھی ویل پاور مضبوط ہو جاتی ہے جو لوگ مناسب سوتے ہیں رات کو ان کی ویل پاور بھی مضبوط ہوتی ہے پھر جو لوگ فاسٹنگ روزہ رکھتے ہیں روزہ رکھنے سے بھی ویل پاور مضبوط ہو جاتی ہے میڈیٹینشن جو لوگ مراقبہ کرتے ہیں اس سے بھی ویل پاور مضبوط ہو جاتی ہے اور ایک پوائنٹ یہ ہے کہ جو لوگ یہاں سا گناہ کرتے ہیں اکنالج دیٹ یو آر ایڈکٹ اس کو جسٹیفائی نہ کریں اپنے آپ کو جسٹیفائی نہ کریں میں اس وجہ سے دیکھتا ہوں میری بیوی میری بات نہیں مانتی میرے ساتھ ٹھیک طرح سے نہیں رہتی لہٰذا میں انٹرنیٹ پر یہ تصویریں دیکھتا ہوں نہیں ایکسپٹ کریں کہ ہاں میرے اندر یہ گناہ موجود ہے تب اس کی ریمیڈی ہوگی ان تمام برائیوں سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا مضبوط یقین وہ ضروری ہے ہم اگر سکرین دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس وقت اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیا بیٹھا تماشی دیکھ رہا ہے اور جتنی ویڈیوز ہوں ایمیجز ہوں آڈیوز ہوں ان سب کو ختم کر دینا چاہیے ڈلیٹ کر دینا چاہیے اور کمپیوٹر استعمال بھی کرنا ہو تو پپلک پلیس پہ استعمال کرنا چاہیے بند کمروں میں استعمال نہیں کرنا چاہیے اور آدمی کو ٹیمپٹیشن کو برداشت کرنا یہ بھی سیکھنا پڑتا ہے یہ جو شہوت کا زور ہے یہ چند لمحوں کی بات ہوتی ہے انسان اگر اللہ کے لیے اس کو تھوڑی دیر روکے تو اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے نجات عطا فرما دیتے ہیں عزت مجیوب رحمت علیہ فرماتے ہیں طبیعت کی رو زور پر ہے تو رک طبیعت کی رو زور پر ہے تو رک نہیں تو یہ سر سے گزر جائے گی ہٹا لے خیال اس سے کچھ دیر کو چڑی ہے ندی یہ اتر جائے گی تھوڑی دیر کے لیے انسان گناہوں سے اپنا زین ہٹا لے یہ سیلاب جو چڑ جاتے ہیں نا یہ اتر بھی جاتے ہیں یہ ختم ہو جاتی ہے فرماتے ہیں کر نفس کا مقابلہ ہاں بار بار دو سو مرتبہ بھی ہار کے ہمت نہ ہار دو اس کو پچھاڑ کے بھی نہ پچھڑا ہوا سمجھ ہر وقت اس کمی سے رہ ہو شیار دو اب دو تین نکتے آخر پہ جو ہمیں ذہن میں رکھنے چاہیے کہ یہ شہوت سے متعلقہ جو گناہ ہے نا ان سے بچنے کے لیے دو تین نکتے ذہن میں رکھیں پہلی بات کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کا رزق متعین فرمایا ہے جو ابھی چیز ہے اس کے ہمارے پاس خدانے ہیں ہم اس کو ایک معلوم اندازے کے مطابق اتارتے ہیں ہم نے دنیا میں کتنے لکمیں کھانے ہیں یہ تیہ شدائے ہیں کتنا پانی پینے ہیں تیہ شدائے ہیں ہم اس وقت تک نہیں مر سکتے جب تک ایک کترہ جو رزق میں لکھا ہے ہم نے اس کو پینہ لیا ہو اس لیے بات لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں پانی پی رہے ہوتے ہیں اور ایک گھوٹ لیتے ہیں گلاس رکھتے ہیں اور ان کی موت آ جاتی ہے انہوں نے اتنا ہی پانی پینا ہوتا ہے رزق کتنا ہی تھا جو مزید پانی تھا وہ ان کا رزق نہیں تھا لکمہ لیتے ہیں باقی روٹی رہ جاتی ہے پوت ہو جاتی ہے ان کا رزق کتنا ہی تھا ہماری زندگی میں جو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے جنس کے مزے رکھے ہیں نکاح کے ذریعے سے وہ ہمارا رزق ہے وہ ہمیں ملنے ہی ملنے ہیں اگر ہم شریعت کے مطابق کریں گے تو عزدواج زندگی کی لذتیں نصیب ہوں گی اور اگر ہم وقت سے پہلے ان کو لینے کی کوشش کریں گے تو کوٹا ہمارا ہی ہے جو ختم ہوگا اور گناہ اوپر سے ہوگا گناہ اوپر سے ہوگا اس لیے کمارے بچے شادی سے پہلے جنس کے گناہوں میں پڑ جاتے ہیں تو وہ جنس میں سوچیں کہ ہم جو لذتیں لے رہے ہیں یہ نصیب ہمارا ہی ہے اگر ہم نکاح کے بعد لیں گے تو یہ کامل لذت ملے گی ہمیں اور اگر نکاح سے پہلے غلط طریقوں سے شاوت پوری کریں گے تو طریقہ بھی غلط ہوگا اور اوپر سے گناہ بھی ملے گا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اگر شادی سے پہلے ان گناہوں میں پڑ گیا تو جب شادی ہو جاتی ہے تو ان کا کوٹا ہی تھوڑا ہوتا ہے لہٰذا وہ اپنے زندگی کی جو ساتھی ہے اس کی تمناہوں کو پوری نہیں کر پاتے اس سے حضواجی زندگی کے اندر پریشان ہی آتی ہیں پھر بیویاں خامن کے سامنے غصہ کرتی ہیں آرگومنٹ کرتی ہیں اور اکثر ایسے لوگوں کے درمیان نچاتی رہتی ہے یا دوسرا طریقہ یہ کہ جب بیوی خامن سے مطمئن نہیں ہوگی تو وہ بھی گناہ کا راستہ اختیار کرے گی تو ایسے لوگ جو کمارے پن میں گناہ میں پڑتے ہیں وہ یہ ذہن میں رکھیں کہ شادی کے بعد ایسا نہ ہو کہ ہماری بیوی ہی کئی گناہ کے راستے میں رکھ جائے اور امام شاہ فیرم صلی اللہ فرماتے تھے کہ یہ زنا جو ہے اس کا تساس ہوتا ہے کہ ساس کا کیا مانا کہ اگر آج میں زنا کر رہا ہوں تو اس کے بدلے کوئی نہ کوئی گھر کی عورت اس کو پورا کرے گی کساس کو تو اگر ماں زنا کر رہی ہے تو وہ سوچے کہ کیا میری اس حرکت کا بدلہ میری بیٹی چکائے گی میری بیٹی بھی اسی راستے پر چلے گی اگر حامد یہ عمل کر رہا ہے تو اپنی بیوی کے بارے میں سوچے کہ میں اگر کسی غیر عورت کے ساتھ یہ گناہ کر رہا ہوں تو میری بیوی میری بیٹی وہ بھی اسی پر پورا کرے گی حدیث مبارک ہے تم غیر عورتوں کے ساتھ پریزگاری کا معاملہ کرو لوگ تمہاری عورتوں کے ساتھ پریزگاری کا معاملہ کریں گے اور جو انسان غیر عورتوں کے ساتھ بدگاری کا معاملہ کرے گا تو علماء نے لکھا ہے کہ اس کے گھر میں بدگاری ہوگی اور اگر گھر کی عورت سے نہیں ہوگی تو گھر کی دیواروں کے ساتھ بدگاری ہوگی یعنی اس نے اس کا کساس چکانا ضرور ہے تو کیا ضرورت ہے اس گناہ میں پڑھنے کی کہ جس گناہ کا کساس ہماری اولادیں آگے چکائیں گی ہمارے اپنے گھروں میں گناہ آئے گا اس لیے اپنے آپ کو گناہ سے روح دیئے اور وہ عمل کیجئے جس کی شریعت اجازتی ہے جب تک دل میں یہ خوف نہیں ہوگا کہ اس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں اور اس کا کساس سے نہ پڑے گا انسان ان گناہوں سے نہیں بچ سکتا چنانچہ یہ دو تین باتیں ذہن میں رکھیں کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ ہمارا ہی رزق ہوتا ہے ہم اس کو خلاف شرح طریقے سے کیوں حاصل کریں یہ تو ایسا ہی ہے کہ مزدور کو تنخواہ ملنی تھی اور وہ تنخواہ کو چوری کر لے اس کو کون اقل مند کہے گا وے وقوف آدمی یہ تمہاری تو تنخواہ تھی تم دو دن صبر کر لیتے تو تمہیں مہینے کی تنخواہ مل جاتی تم نے وقت سے پہلے اس کو چوری کر لیا تو مالک کی نظر میں مجرم بن گئے یہ ہمارا ہی رزق ہے جو ہمیں ملنا ہے ہم وقت سے پہلے جو کرتے ہیں یہ گناہ تو ہم اللہ کی نظر میں بھی مجرم بن جاتی ہیں اور دوسرا یہ کہ اس کا قساط ہے اور ایک تیسری بات کہ یہ جو جنسی گناہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسند ہے اس لیے فرمایا والا تقرب الزنا زنا کے قریب بھی نہ جانا یہ نہیں کہا کہ زنا نہ کرنا قریب بھی نہ جانا یعنی جو اس کی مبادیاتیں اس سے بھی بچو بات کرنا دیکھنا یہ ابتدا ہے اس سے بھی بچو چنانچہ ہم اس سے بچیں اور احیاء اور پاک ادامنے کی زندگی گزارنے کی کوشش کریں پھر ایک مرتبہ حضرت رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ سنایا جس کو تلبیس ابلیس میں بھی لکھا ہے ایک حافظ قرآن تھا اس نے کسی بیریش لڑکے کو شہوت کی نظر سے دیکھا تو اس کے استاد نے کہا کہ تم نے ایتا کیوں غلط نظر ڈالی تو اس نے آگے سے جسٹیفائی کیا نہیں میں نے تو ویسے ہی دیکھا ہے اور کہہ دیا کہ اللہ ایسی شکلوں کو بھی جہنم میں ڈالے گئے تو حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ حافظ قرآن تھا اس ایک نظر ڈالنے کی وجہ سے بیس سال کے بعد قرآن پاک ہی بھول گیا تو جب یہ بیان میں واقعہ سنات تو مجھے بہت پریشانی ہوئی بعد میں کھانے پہ حضرت نے اپنے ہاں بلایا تو میں نے حضرت سے ارد کیا کہ حضرت میں کم علموں کم سمجھوں مجھے کچھ باتیں سمجھ بھی نہیں آتی آپ اجازت دیں تو میں آپ سے پوچھ لوں فرمایا پوچھو میں نے کہا کہ حضرت ایک بندے نے ایک مرتبہ بدنظری کی اتنی بڑی سزا کہ قرآن پاک کوئی سینے سے نکال لیا گیا تو حضرت نے فرمایا ہاں وہ اس لیے کہ یہ اللہ تعالی کی زیارت کا معاملہ ہے میں نے پوچھا حضرت کیا ہمانا تو فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں انسانوں میں سب سے زیادہ غیور ہوں اللہ مجھ سے بھی زیادہ غیور ہے تو اللہ غیرت کرتے ہیں کہ ایک بندہ مجھ سے محبت کرنے کی بجائے غیر سے محبت کا ادھار کر رہا ہے یہ اللہ کی غیرت کا معاملہ ہے اور جہاں غیرت کا معاملہ آجاتا ہے وہاں اللہ تعالیٰ ایمان سے بھی محروم کر دیں تو یہ بھی ممکن ہے اس لیے جو دوست لکھتے ہیں نا I love you یہ تین لب لکھتے ہوئے ہاتھ کانپنے چاہیے بندے کا دل کانپنا چاہیے کہ میں کسی کو یہ لب لکھ رہا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ اس میسج کو بھیجنے پر اللہ تعالیٰ اپنے دفتر میں یہ لکھوا دیں کہ I don't love this person یہ تو غیر بھی محبت کرتا ہے یہ میرے محبت کرنے والوں میں شامل نہیں ہے اس کا نام نکال دو میرے تو کہیں اللہ کے دفتروں سے ہمارا نام ہی نہ نکال دیا جائے ایسے الفاظ مت کہیں کسی کو اس کو کہیں جہاں شریعتیں اجازت دی ہے اس کے علاوہ نہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی غیرم کا معاملہ ہے اس لیے ایسے گناہوں سے بچنا اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا یہ ہمارے اوپر لازم ہے اللہ تعالیٰ ہمیں شہوت کے گناہوں سے محفور